حب پینڈو حب پینڈو ہو بیری گوڈ ڈاڈ دو یو ڈو حب پینڈو بائی ٹیسٹی ہلو اسلام علیکم تمام چھاتروں کو یہ ہنڈی میں تھوڑی سی ہوگی چھاتر مطلب سٹوڈنٹ اور تمام اس حد زکرام کو بھی اسلام علیکم اور ہمارے بیسی صاحب کو بھی میری درہ سے اسلام پیش ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سانڈ نیوز لے کر آیا ہوں آپ کے لئے سانڈ مطلب میل بفلو سانڈ نیوز لے کر آیا ہوں میں آپ کا ہوسٹ اور میں ایک سیدھے لنکن ہوسٹ ہوں سنگا کارا کا میں کزن ہوں اور کالا کارا میرا نام سب سے پہلے شامل کریں گے آج انیورسٹی گیٹ پر ایک سٹوڈنٹس نے کیا احتجاج اور احتجاج کا مدہ یہ بتایا گیا کہ انصر صاحب نے جو ڈگری کے بعد جوب کے لئے خواب دکھایا تھے وہ چور چور ہو کچھ سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ اب تو انہیں گھر میں بھی کھانا آئی ڈی کارڈ دکھا کر دیا جاتا ہے اور جو اس احتجاج کا حصہ نہ بن سکے ان کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی امی کی سفارش کے ساتھ اپنے اببو کی دکان میں نوکری حاصل کرتی اب آگے بڑھتے ہیں مدسر صاحب کی طرف انفرچنیٹلی وہ آنے سکے مدسر صاحب کو حال ہی میں نوبل پرائز کے لئے نامزد کر لیا گیا ہے مدسر صاحب نے ایم ایسی فرس سمیسٹر کو لگاتار ہر سموار ایک سو بیس منٹ پڑھانے کا عزاز حاصل کیا ہے ہم بہت مستور ہیں ان کے آگے چلتے ہیں ہم اشتیاق صاحب کی دور آج صبح کلاس میں جب سٹوڈنٹس نے گلتی کی تو اشتیاق صاحب نے جگتیں کرا کرا کر ان کے کان لال کرتی اسی دوران ایک سٹوڈنٹ کا سوال تھا کہ سر شیر جو ہے وہ اووی پورس ہے یا وی وی پورس جس پر اشتیاق صاحب کا ایک فنی جواب یہ تھا کہ شیر جنگل کا باش جاہ ہے وہ چاہے انڈے کے وہ چاہے بچے کے اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کی طرف حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فرس سمیسٹر ایم ایسی کے سٹوڈنٹ نعیم خان ندیم خان ساری کہ وہ فیرون کے کلاس فیلو ہیں انہوں میں سن 349 قبل مزید قبل مزید نے ڈگری حاصل کی تھی اور قیم علی شاہ کے ساتھ انٹرنشیب کر چکا ہمارے پاس اس ٹیم ایک بریکنگ نیوز ہے ہم آپ کو بتانے چاہیں گے کہ اس ٹیم منصورہ کے فیلڈ کے باہر تمام کارٹن کے سکنگ اور چوئنگ پیسٹ نے احتجاج کر دیا ہے اور احتجاج انہوں نے کیا ہے اشتیار صاحب کے خلاف اس احتجاج میں کون سے گانے پلے کیے جا رہے ہیں ہم آپ کو ذرا بتانا چاہیں گے دراصل تقنیقی خرابیوں کی وجہ سے ہم میم بات نہیں بتا سکے میم ملدہ اس گانے کا بتانے کا یہ تھا وے گجراوے وے گجراوے کیڑو کا یہ کہنا تھا کہ سیو آور چیلڈرن فرام اشتیاہ کامل بکاوز وہ ڈیفرنٹ کیمیگل سپری کر کر کے کر کر کے ان کی انزل کشی کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج منصورہ کے کیڑو نے ایک آل ٹائپ انسیکٹ اسوسییشن بنا لی اور تھرڈ سمیسٹر ایم ایسی کے سٹوڈنٹس ساکیب اجمل کو چیف آف کیڑا سٹاف آناؤنس کر گئے ہیں اسی محقے پر ساکیب اجملے کی ایزار یک جہتی اسی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فرس سمیسٹر ایم ایسی کی کلاس میں اچانک امتیاز نامی سٹوڈنٹ کی موچوں سے بچوں نمودار ہو گئے جس پر چیخیں نکل گئیں لڑکیوں بھی ان لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ میں ان کا کلاس سیلو تھا آخر کار میری شکل دکھا آگر بچوں کو پگانا پڑا اسی دوران فہیم ملک کو کلاس میں سوکتے ہوئے پایا گیا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد جب انہیں کلاس سے نکال دیا گیا تو ان کا کچھ کہنا یوں تھا مجھے کیوں نکالا جی جی بلکل کچھ اس طرح ہے بہت تقنیکی خرابیاں کر رہے ہیں بھائیے لوگ لڑکیوں پہ کچھ بات کر لی جائے آنچہ بر بر کے دیکھ رہی ہیں آج موسمی حالات بتا رہے تھے کہ سموک جس طرح سے تھی تو کافی ساری لڑکیوں کے میک اپ جو تھے وہ خراب ہو گئے اور چیخیں نکل گئیں کن کی دیکھنے والوں اس کے بعد ایک لڑکی ماشاءاللہ صحت تو بے شک لڑکیوں کی کافی اچھی ہوتی ہے سیون اب پی کر چھت کو جا لگی اسے کے ساتھ ہمارے ایک ایم ایسی تھرڈ کے سٹوڈنٹ انہوں نے ایک عالی تیار کر لیا تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا عالی آپ نے تیار کیا تو انہوں نے کہا کہ دیوار کی آر پر دیکھنے والا عالی تو ہم نے پوچھا یہ کیا سینہ انہوں نے کہا پس دس سال کی کڑی محنت کے بعد جو ہے میں نے یہ عالی تیار کیا ہے تو ہم نے پوچھا وہ کون سا عالی تھا تو کہتے ہیں سراخ اسی کے ساتھ مجھے دی جی اجازت اور آپ لوگوں کو بہت بہت تن نواز